اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں آپ کو سکریو انگل کے بارے میں بتاؤں گا کیو بینٹر الین بی کا سکریو انگل کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا دوستو یہ دیکھیں آپ کو سامنے میں نے نشان لگا کر دکھائے ہیں کہ منس پلس سکریو انگل کے اس طرح رکھنا ہے آپ نے تو یہ سنٹر میں جو تیر کا نشان ہے یہ سنٹر ہے اگر منس سنٹر کی طرف آئے گا تو منس جانا جائے گا اگر پلس سنٹر کی طرف جائے گا تو وہ پلس جانا جائے گا تو آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے ڈارٹس نظر آ رہے ہیں یہ ڈارٹس جیسے کہ یہ والا ڈارٹس ہے اس کو اگر میں سنٹر کی طرف لے جاؤں گا تو یہ منس فائیو ہوگا اس کے نزدیک والا یہ ڈارٹ اگر میں سنٹر کی طرف لے جاتا ہوں تو یہ منس دس گنا جائے گا تو اس کے نزدیک والا یہ تیسرا ڈاٹ دیکھ لیں تو اگر اس کو میں سنٹر کی طرف لے جاتا ہوں تو مینس پندرہ گنا جائے گا یہ طریقہ کہا رہا ہے مینس سکریو اینگل کا تو کیو بینٹ کے یہ جو نشانات ہیں مینس کی سائٹ سے یا پلاس کی سائٹ سے یہ فائف فائف ڈگری کا فاصلہ گنا جائے گا تو یہ طریقہ کہا رہا ہے اب میں آپ کو پلاس کی طرف لے آتا ہوں اگر آپ دوسری سائٹ ایلن بھی گمائیں گے تو آپ پلاس کے نشانات بھی دیکھ لیں ان کا طریقہ کار بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو یہ سیم اسی طرح جیسے میں نے مینس سکریو اینگل کا آپ کو بتایا تھا کہ آپ اس طرف آلن بھی گمائیں گے تو مینس گنا جائے گا اگر آپ اس طرف گمائیں گے تو پلاس گنا جائے گا تو یہ دیکھ لیں اگر اس والے ڈاٹ کو ہم سنٹر کی طرف یعنی کہ سنٹر والا جو تیر نظر آ رہا ہے آپ کو اس کے سامنے گمائیں گے تو یہ پلاس فائیو سکریو اینگل ہوگا تو اس کے نزدیک والا ڈاٹ دیکھ لیں اگر اس ڈاٹ کو ہم ایلن بھی کو گمائ کر یہ سنٹر والا تیر کے سامنے لے جائیں گے تو یہ سمجھ لیں پلاس دس ہوگا اور تیسرے والا یہ ڈاٹ دیکھ لیں اگر اس ڈاٹ کو ہم ایلن بھی کو گمائ کر سنٹر کی طرف لے جائیں گے تو یہ پلاس پندرہ ہوگا تو یہ طریقہ کار ہے دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں یہ آپ کو منس اور پلاس سکریو اینگل کے بارے میں ڈیٹیل سے میں نے بتایا ہے تو چلیں دوستو آج کے لئے اتنا ہی ملتا ہے نیکٹ ویڈیو تک اللہ حافظ